نمسکار دوستو آزربائی جان ایک مسلم دیش ہے جس میں چھانمے پرتیشت مسلم جن سنگ کیا ہے صرف چار پرتیشت ہی غیر مسلم ہیں اور صرف تیس سال پہلے جب تک سوویت سنگ کا وگٹن نہیں ہوا تھا یہی آزربائی جان جو ہے یہ سوویت سنگ کا ایک بھاگ تھا بعد میں جب وہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے دیشوں میں سوویت سنگ بٹا تو یہ بھی ایک الگ دیش بن گیا اب اس کی راج دھانی جو ہے آزربائی جان کی وہ ہے باکو باکو کیپٹل کا نام ہے راج دھانی کا نام ہے اور باکو شبد کا ارط وہاں کی بھاشا میں ہوتا ہے تیز ہواوں والا شہر اس کو باکو بولتے ہیں تیز ہواوں والا شہر اور جو باکو سے بیس کلومیٹر دوری پر ایک کسبہ ہے اور کسبے کا نام ہے آتش گاہ آتش گاہ اور آتش گاہ جو ہے یہ سرخانی نامک ایک شہر ہے آزربائی جان کا سرخانی اس شہر میں یہ استحت ہے اور آتش گاہ کا فارسی میں ارتھ ہوتا ہے آتش کا کھیتر یعنی اگنی کا گھر صدی سی بات ہے اس میں کوئی بھی اور اس آتش گاہ میں ہوتا کیا ہے مطرو یہ ایک مندر ہے اور اس کا نام آتش گاہ اس لیے رکھا گیا کیا یہ اگنی کا پرکاش کا گھر ہے اس میں ایک مندر میں ایک جوتی ہے اور یہ جوالا یا یہ جوتی جو ہے یہ نرنتر جلتی رہتی ہے کیسے جلتی ہے کون جلاتا ہے اس بات کا کوئی ابھی تک رہسے جو ہے وہ سپشٹ نہیں ہو پایا جیسے ہمارے بہت سارے تیرس ہیں جہاں پراکرتک سنسادنوں سے جوتی جو ہے وہ سامنے ہمارے آتی ہے اب یہ جو مندر ہے اس مندر میں ہندی میں گرمکی میں اور پارسی بھاشا میں مندر لکھے ہوئے ہیں مثلا اس میں اوم شری گن گن پتہ نما اوم شری گن گن پتہ نما یہ مندر بھی اس کی دیواروں پر پارسی میں بھی ہے پنجابی بھاشا میں بھی ہے اور ہندی بھاشا میں بھی ہے اور اس ستھان کو ہندو سکھ اور پارسی تینوں دھرموں کے لوگ تینوں مذہبوں کے لوگ اس کو اپنا تیرت مانتے ہیں اور اب یونیسکو نے جو سنی اکتراشر سنگ کی ایک سنستہ ہے یونیسکو یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج کی جو سائٹس ہیں جو وشو کی دھرور مانی جاتی ہیں اس سوچی میں سے بھی درج کر لیا ہے اور یہاں کی جوالہ نرنتر پردولت رہتی ہے اس لیے رہے کہیں بجھ نہ جائے کیونکہ اسی کو لے کر تو اس کا محتو ہے تو ازربائی جان نے ایک سرکشا کی درشتی سے ایک پراودھان بھی کر دیا ہے کہ اس کی جیوتی جب بھی مدھم پڑنے لگے یا لگے جو پراکرتک سوتر ہے وہ سوخ رہا ہے سوخ رہا ہے تو اس وقت اس کا جو سمپرک ہے وہ نیچرل گیس کی پائپ لائن ایک ہے نیچرل گیس کی پائپ لائن اس سے جوڑ دیا جائے اور جوڑنے کا پرافدان پہلے ہی کر دیا جائے تاکہ یہ جوالہ کبھی بجھے نہیں کسی جوالہ کے قرآن تو سارا محتو ہے جو منطر لکھے ہوئے ہیں وہ بھی امیٹ رہیں وہ بھی بنے رہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ الگ لگ دھرموں کے لیے یہ ایک کیندر ہے اور مانتہ کے روپ میں اسی پائپ لائن کا جو شلہ لے کے اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جوالہ مائی کی مرضی سے جلے گی اور یہ سوائم پردورت ہوگی اور یدی یہ پردورت نہیں ہو پاتی تو سمجھئے کہ دیش پر کوئی نہ کچھ سنکٹ آنے والا ہے تو ایسی بہت ساری بھامن آئیں اس کا ذکر اس لیے کہ ان دلوں میں نوراتری چل رہے ہیں اور نوراتروں کے دلوں میں ایسی جگہ کا جو ذکر ہے چرچہ ہے یہ بڑی پراسنگک ہو جاتی ہے آزربائی جان مسلم دیش چوران میں پرتشت آبادی مسلم صرف چھے پرتشت لوگ اہر مسلم اور ایسے دیش میں جوالہ مائی جو ہے وہ پرکٹ نرنتر رہی ہے اور رہتی آئی ہے اور رہتی رہے گی فیلحال کوئی آشنکہ یا کوئی ایسی خطرہ نہیں منٹ رہایا جس سے یہ کہا جا سکے کہ جوالہ مائی کا جو استطوہ ہے وہ سنکٹ میں پڑتا جا رہا ہے شکریہ